اسلام علیکم ناظرین پرگرام ٹی ایر پی تری سیکسٹی کے ساتھ میں ہوں عرفان حیدر آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کی زندگی کی تمام جمع پونجی ختم ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر جی ہم بات کریں گے نسلہ چاور کے متاثرین کے حوالے سے ایک متاثرہ شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران شاکر ان کا نام ہے اور انہوں نے کس طرح ان کی رودات سنیں گے کس طرح نسلہ چاور میں فلیٹ خریدا کتنی ڈاؤن پیمنٹ دی کس طرح منتلی ہے کن کن مسائل سے گزر کر پیمنٹ کرتے رہے کہ ان کے بچوں کا مستقبل بن جائے ایک صاف سترے کراجی کے ایریا میں انہیں اپنا مستقل گھر مل جائے اور اس کے نتیجے میں اب جب یہ فیصلہ آگیا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ نسلہ چاور کو گرا دیا جائے منہدم کر دیا جائے اس کے بعد ان کی پریشانیاں کیا ہیں اور اب یہ چیف جسس سپریم کورٹ جو کہ منگل کے روز پھر آ رہے ہیں اور پھر جو غیر قانونی تعمیرات ہیں اس حوالے سے پیشترفت ہونا متوقع ہے کراچی ریجسٹری میں پھر سمات ہوگی اس حوالے سے ان سے کیا ریکویسٹ کرتے ہیں اور ان کے کیا درخواست ہے ان کی ظاہر ہے سپریم کورٹ کے سامنے درخواست ہی کی جا سکتی ہے نظر احسانی کے لیے درخواست کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کی جمع پونجی لڑ گئی ہے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی شکفہ ہے کہ جو لوگ تھے جو یہ کاغذی کاروائی میں ہیر پھر کرنے والے تھے جنہوں نے ناجائز جگہ پر نصرہ چاور بنایا جنہوں نے ان متاثرین کو دھوکہ دیا ان ادارے کے افسران کو اہلکاروں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی جاتی اور ان کے ذریعے ہمیں کمپسٹ کیوں نہیں کیا جاتا کامران شاکر سب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا حضرت کامران شاکر سب آپ سے سب سے پہلے یہ جانا چاہیں گے آپ نے زندگی کی جمع پونجی جو ہے آپ نے جیسے کہ بتایا ہمیں آفتہ ریکارڈ بھی کہ کس کس طرح آپ نے نسلہ چاور میں اپنا فلیٹ لیا اور ظاہر ہے وہ سارے پیسے ایک ساتھ نہیں دے پایا آپ کی ڈاؤن پیئیمنٹ کتنی تھی اور اس کے بعد منتری آپ کتنے سال تک پے کرتے رہے پہلے تو اس کی تفصیل بتائیں گے اور اس کے بعد ہم آئیں گے کہ اب ہو کیا رہا ہے اس طرح جی میں جو تقریباً بیس سال میں جمع کر پایا تھا اور اس میں میں نے کچھ فلیٹ وغیرہ بھی خریدے لیکن کماری کے چھوٹے ایریا میں تو ان فلیٹوں کی ورد جو ہے آٹھ سے دس لاکھ اس طرح کی تھی تو جمع کرتا تھا کہ خواب تھا کہ گھر ہونا چاہیے اچھے علاقے میں اور اللہ پاک نے اتنی مطلب کروایا کچھ تو پھر جو ہے میں نے سٹیپ لیا وہ بہت بولڈ سٹیپ تھا سب کچھ اپنا جو ہے میں نے وہ جمع کر کے بیج پاچ کے جو ہے میں ڈاؤن پیمنٹ کر سکا تھا ڈاؤن پیمنٹ کتنے کی تھی آپ نے ڈاؤن پیمنٹ میں نے کی تھی اصل میں ان کی بوکنگ وغیرہ تو پہلے سے ہو چکی تھی تو میں تو بیچ میں اس وقت کنسٹرکشن تقریباً اس کا فیز سٹارٹ ہو چکا تھا تو میں نے ڈاؤن پیمنٹ کی تھی ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے یہ دوزار پندرہ میں آپ نے کیجئے دوزار پندرہ اس کے بعد جو ہے پھر میں کسٹیں جو ہے اس کی بھرنی تھی اور ٹوٹل کتنے میں تھا یہ یہ مجھے وان ایٹی فائیو کا جو ہے ڈن ہوا تھا وان ایٹی فائیو ایک لاکھ ایک کروڑ پانچ لاکھ آپ نے پہلے دے دیئے اسی لاکھ آپ کو کسٹوں میں پی کرنا کسٹوں میں پی کرنا تو ابھی اب کتنے پی کر چکے ہیں میں سارے پی کر چکا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے اس فلیٹ کے اوپر جو ہے پھر جانا ہوتا ہے رہنے کے لیے تو اس میں کام بغیرہ بھی کروایا تھا تو وہ بھی کر دیا تو یہ مجھے تقریبا جو ہے اس میں لیز کے بجلی کے کنیکشن اور یہ سب کچھ کر کے اس کے پندرہ لاکھ روپے ہم نے الگ سے دیئے تھے تقریبا جو ہے پر مند جو ہے وہ میرے پر پانچ لاکھ روپے کی جو ہے کسٹ آ رہی تھی اور اس دوران جو ہے میرے بھائی نے میری ہلپ کی اور میرے پاس جو ٹیچنگ کا پروفیشن تھا تو میں ڈیفرنٹ کوالوجیز میں پڑھاتا تھا بیجس ای لیویل میں اور جو ہے میرے پاس جو ہے اس سے بن جاتے تھے تقریبا پونے تین کے قریب بن جاتے تھے کچھ بھائی ہلپ کر رہا تھا پھر میں نے ہومٹوشنے اس کے لیویٹوشن سینٹرز میں کرتے کرتے میں صبح آٹھ بجے نکل کے رات کو تقریبا دس بجے گیا میں یہاں پہ آپ کو رکھوں گا صبح آٹھ بجے آپ بتا رہا نکلتے ہیں ساتھ آپ نے بتایا مختلف سکولز میں آپ ٹائم دیتے رہے پھر اس کے بعد ٹیوشن بھی آپ نے کی کیونکہ آپ کے انکم تین لاکھ سے بھی کم تھی لیکن آپ کو پانچ لاکھ پے کرنے تھے پرمان نسلہ ٹاور کی انتظامیہ کو اسی لاکھ آپ نے ٹوٹل دینا تھا ایک کروڑ پانچ لاکھ آپ پہلے دے چکے تھے اتنی کوشش کے بعد مسلسل پانچ سال آپ یہ پیسے دیتے رہے اور اب جب کہ سپریم کورڈ کراچی ریجرسٹی کا یہ فیصلہ ہویا اور اب کہا جا رہا ہے کہ نسلہ ٹاور کو گرا دیا جائے گا اس پہ آپ کا فوری ریاکشن کیا تھا آپ کو لگ رہا تھا واقعی گرا دیں گے یا کوئی کوئی جو سیٹلمنٹ ہے اس کے سامن کا معلوم ہو جائے گا آپ کو کیا لگتا تھا اس میں شروع پہ جیسے یہ فیصلہ آیا تو ایسا لگ رہا تھا کوئی خواب ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور پھر جو ہے انسان کی جو اتنی بڑی تگدو ہے جو ہے کسی کی منس ضائع نہیں کرتے پھر الحمدللہ زکاة جو معاملہ تھا وہ بھی کرتا رہا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھے ہوا کیا اگدم سے مطلب آپ جس کے اوپر گزرتی ہے نا اسی کو پتا ہوتا ہے میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ جھٹکے سے زندگی چھٹ گئی کہاں گئی زندگی میری جوانی میری موچ داڑی کب آئی میں کام میں لگ گیا دیکھیں مرد جو ہے بیچارہ وہ تو مطلب جیسی ہوش سنبالتا ہے وہ تو لگا ہوتا ہے اور بہت ساری فکریں ہوتی ہیں پیسہ کمانے کی مشین تو پھر جو ہے وہ مطلب میرے بال جو ہے سفید ہو چکے ہیں سر کے داڑی کے اور جو ہے اس وقت فورٹی تھری آپ ایج ہے تو آپ سوچیں کہ آپ کی پوری زندگی وہ جو ڈائیلوگ تھا کہ جش صاحب میری زندگی کے دس سال واپس کر دیں تو یہاں تو بیس سے پچیس سال جو ہے وہ بن رہے تھے اور اس دوران جو ہے آپ نہیں سوچ سکتے کہ انسان جو ہے کام کے وجہ سے کبھی ٹائم پہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ٹائم پہ کھانا نہیں کھا سکے پھر میں آپ کو اور بتاؤں کہ میں مطلب ٹوشن کرنی ہوتی تھی تو اگر دوپیر میں کھانا کھائیں نید آتی ہے تو میں نے تقریباً آٹھ سال کھانا نہیں کھایا اور کوئی چھوٹا موٹا صرف اس لیے کہ آپ کا اپنا اچھے لانگے میں گھر ہو جائے گھر ہو جائے اور بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں تو اب جب کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آ گیا ہے اور اب باقاعدہ طور پر نسلہ ٹاور پہ ہم نے بہت ساری جا کے ویڈیوز بھی کیا ہے ناظرین جانتے ہیں جو ہمیں فالو کرتے ہیں اب اس کو گرانے کے حکمات پھر کنٹرول بلاسٹنگ سے گرے گا کیسے گرے گا یہ اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے اب منگل کے روز چیف جیسے صاحب کراچی رجسٹری میں پھر ترشریف لا رہے ہیں اور اس پہ پھر بھی ریپورٹ وہ طلب کریں گے ظاہر ہے کمیشنل سے بھی ریپورٹ طلب کی جائے گی بیڈنگ کنٹرول ایتھارٹی جو ایسے ان کے اس سے بھی ریپورٹ طلب کی جائے گی کہ اب تک نسلہ ٹاور گرا کیوں نہیں تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے ان افسران کو بھی اپنی پڑی ہوگی کہ ہمارا کیا ہوگا آپ کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے متاثرین ہوں گے ظاہر ہے صرف آپ نہیں ہیں آپ نے جب اس کو خریدنے لگے تھے آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ یہ ان لیگل ہے اس کا 30 سے 40% جو حصہ ہے وہ ان لیگل ہے کبھی گرائے جا سکتا ہے آپ کو کسی نے مشورہ دیا تھا آپ یہاں خود پہنچے تھے کس طرح پہنچے تھے نسلہ ٹاور دیکھیں اس پہ پہلے دل میں آرہا تھا خیال وسوسہ آرہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے تو اب جو ہے اس فیصلہ آنے کے بعد جو بم سے گرانے کا فیصلہ ہے اس کے بعد بھی اب بھی قانون یہی کہہ رہا ہے کہ اس بی سی اے جو ہے وہ اس کا جو ہے اور کی ایم سی جو ہے ان کے ڈاکومنٹس وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹ دیکھنے تھے وہ دیکھے میں نے آج بھی بہت سارے جو ہے بیلسٹرز جو ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ایک عام پاکستانی شہری کے پاس جو چیک کرنے کا جو میار ہے وہ یہ ڈاکومنٹس ہیں تو وہ ڈاکومنٹس سارے چیک کر لیے تھے اور یہاں پر اب جو ہے چیف جسس صاحب نے اپنی ججمنٹ میں لکھ دیا کہ یہ illegal ہے یا وہ اس لیز کو نہیں مانتے تو دیکھیں جج صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں سندھی مسلم میں اور سارے کے سارے جو ہے پلوٹس کو ذرا چیک تو کریں تو ان میں کیا کیا مسئلہ ہے دیکھیں کراچی کی پورے کا پورا حساب کتاب جو ہے آپ کو پتا ہے اور آپ کے ادارے جو ہے اس کو چلا رہے تھے دیکھیں میں نام نہیں لے سکتا لیکن اس بی سی اے کا ایک صرف آفیسر جو ہے صرف نارمل آفیسر اس کے کراچی میں کوئی اٹھارہ فلیٹس ہیں اور اس میں فلیٹس میں سے ایک فلیٹس کی مالیتہ کو بتا رہا ہوں پانچ کروڑ روپے کی ہے اٹھارہ فلیٹس اور اس کے بعد جو ہے اس کے پاس بینگلو بھی ہے اس کی گاڑییں اتنی ہیں یہ سارا سارا میں میرے ٹیکسی ویڈر سے وہاں پر سارے کے سارے جو ہے لوگ ہی ایسے ہیں کہ تنخواہ دار ہیں اور ہماری تنخواہ جو ہے وہ آتی ہی ٹیکس کٹنے کے بعد ملتی ہمیں اور اس پہ جن اداروں کو ہمیں ساتھ ہمارا ساتھ دینا چاہیے اگر وہ ہی ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم کس کے پاس جائیں مطلب ایسا کبھی احساس ہوتا ہے کہ یار ہم پاکستانی ہیں یا نہیں ہے پاکستانی لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ پہلے ان آفیسروں کو ان اداروں کو ان کو جو کلپرٹ تھے ان کو کیا ہوا وہ اپنی جوپ پہ جا رہے ہیں ان کا سارے کا سارا کام چل رہا ہے ساری کی ساری زندگی اسی طریقے سے اسی روٹین میں چل رہی ہے وہ باہر کے ویزٹ بھی کر رہے ہیں لیکن میں میرے ساتھ کیا ہوا وہ میرے بچوں نے دیکھا میرے اللہ نے دیکھا ہے اور وہاں کے جو لوگوں کا حال تھا وہ اللہ جانتا ہے دیکھیں تو آپ کامران صاحب آپ جاتے کیوں نہیں ہیں آپ سپریم کورٹ جا کے آپ اپنی یہ ساری کہانی بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ جو افسران ہیں جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہم تو دھوکہ کھانے والوں میں سے ہیں نا جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی پھر دوسرا جیسا کہ آرڈر میں بھی ہے سپریم کورٹ کراچی رجلسٹی کہ آرڈر میں ہے جو کمپسیٹ کیا جائے گا اگر جیسا کہ آپ نے بتایا ویڈیو کے آغاز میں کہ ایک کروڑ پچاسی لاکھ روپے اگر ایک کروڑ پچاسی لاکھ روپے آپ کو دے دیے جاتے ہیں سرکار کے جانب سے وفاق حکومت دے یا سندھ حکومت دے تو پھر آپ کو کوئی اتراز نہیں ہوگا اس پہ کہ آپ کا نسل اٹاور کا فلیٹ جو ہے وہ چلا گیا دیکھیں اس پہ میں اب آپ کو ہر بندے کا حال ہے آپ جو ہے سب کے سب جو ہے ججمنٹ کر سکتے ہیں ہر انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے سر میں نے اس وقت جو میرے پاس ڈالر پڑھے تھے کس نے بھرنے کے لیے پیسے نہیں تھے میرے پاس تو اس وقت ڈالر میں نے ایک سو سات رویے کے حساب سے دیا تھا ان کو کس تو میں آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے آپ نے ادارہ بنایا آپ اس ادارے کو تنخواہیں ہمارے ٹیکس سے دے رہے ہیں وہ ان کو مراد ساری کی ساری ہمارے ٹیکس سے پیسوں سے مل رہی ہیں اور وہ ادارے کو ایک کام دیا صرف ایک کام کیا ڈالر کام چیک کر لو ریڈ کر لو اور سائن کر دو اگر وہ کام نہیں کر سکتے تو ادارے بند کر دینا مجھے صرف یہ بتائیں کہ چلے اگر آپ مجھے دے دیتے ہیں میں کسی چھوٹے سی علاقے میں جا کے فلیٹ لیتا ہوں مجھے بتائیں اب میں کس کے پاس جاؤں کس سے زمین خریدوں کس مطلب سپریم کورڈ کو چاہیے ایک ونڈو بنا دے اور اس کے پاس میں آؤں اور بتاؤں کہ بھئی ڈاکومنٹ چیک کر لیں کہ یہ آپ کے خیال میں صحیح ہے کہ نہیں جس طرح گاڑیوں کے ریجسٹریشن چیک کر جاتی ہے اگر آن لائن کر دیں اسے سارا اور کوئی بھی اپنا نمبر لکھے پلاٹ نمبر لکھے اور وہ آ جائے کہ یہ لیگل ہے یا نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو کر لیں نسلہ ٹاور کو زیادہ یہ بھی کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا کو اسے ایشو بنایا گیا ہے صرف نسلہ ٹاور کے خلاف یہ نہیں ہوا کاروائی تو سب کے ساتھ ہو رہی ہے نا چھوٹے گھر والے ہوں کوئی بھی ہو جس کا بھی ان لیگل تھا اس کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے تو نسلہ ٹاور والوں کوئی کیوں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یہ بھی ایک سوال ہے جی آپ کی اس بات پہ دیکھیں پرسیپشن ہر بندے کا الگ ہوتا ہے میرا تو پرسیپشن یہ ہے کہ جب انسان میں گلٹ ہوتی ہے انسان سے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے پھر اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس سے بڑی غلطی کرنے پہ جا سکتا ہے انسان دیکھیں اگر میں کتاب میں لکھ دوں یہ بات کہ آپ صبح صویرے سارے اٹھا کریں صبح صبح جو ہے اپنے کام پہ جایا کریں یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں انپلیمنٹ کروانا بڑا میٹر کرتا ہے آپ نے لکھ دیا ججمنٹ میں یہ انکروشٹ ہے اس کو گرا دو ٹھیک ہو گیا جج صاحب آپ اس بلڈنگ کو ویسی میں بات کر رہا ہوں اگر میں ہوتا کسی سیٹ پہ تو میں کہتا ہے اس بلڈنگ کو اٹھاکی آرمی کو دے دو نیوی کو دے دو پولیس کو دے دو اس کو کسی جگہ بھی یوز کر لیں گرانے پہ آپ کے لگ رہے ہیں بائیس کروڑ روپے آپ کے پاس کمپنی اور جو افیکٹیز تھے ان کا تو پتہ ہی نہیں اگر وہ گرانے پہ جو پیسے لگ رہے ہیں اس کو گورنمنٹ کی تحویل میں لے کے اس کو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کا شکواہ یہاں تک تو درست ہے کہ ہمیں کمپسیٹ کیا جائے لیکن یہ فیصلے کو تو چالے نہیں کیا جا سکتا فیصلہ تو بلکل درست ہے ان لیگل تو ہے وہاں جگہ ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ ان لیگل ہے جگہ اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ جو ان لیگل جو لینڈ ایلوٹ ہوئی ہے اس کے پیسے کھاں گئے کسی بندے کی جیب میں گئے نہیں بھائی اس کا پی آرڈر بنائے سندھی مسلم کو گیا ہے سندھی مسلم اس کا پارٹی اس کو بلائے نہیں اس بی سی کے افیسر جو ہے کیا کر کے آ رہے آپ یہ سایت نقاس لیگل کے سپریم کورٹ میں پیش کیوں نہیں کر دیتے منگل کو چیف جیسر صاحب کے سامنے دیکھیں ہم نے ریویو کے لیے ایک اپنیکشن ڈالی تھی پاکستان کا علمیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مرات ہیں وہ ہیں دنیا میں بیسویں نمبر پہ اور جو انصاف ہے وہ ایک سو بیسویں نمبر پہ ہے آپ خود مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ جانے کے لیے آپ مجھے لائر دے دیں اس لائر کو جس کو میں اپنی بات پہنچانے تک مجھے تو نہیں جیسر صاحب اندر آنے دیتے روم کے مجھے بلانے نہیں صرف ایک تو نہیں ہے نا بہت سارے آپ سارے مل کے ایک لائر کر لیں ہم نے ایک لائر کیا آپ کو پتہ ہے لائر کتنے کا ہوگا سپریم کورٹ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کے لیے ڈیرڈ ڈیر لاکھ روپے ڈالے پر فلیٹ دو کمرے والوں نے ایک لاکھ روپے ڈالا تین کمرے والوں نے ڈیرڈ لاکھ روپے ڈالا اور وہ لائر کیا اور پورے کا پورا اس نے ڈیٹا بنایا جب ادھر پہنچے بلکے ہم نے اپیل مصطف کرتی بڑے مزے سے اپیل مصطف ہوگی مطلب میرے پیسے بھی گئے جج وہ جو وکیل ہے اب جج صاحب اس کو پکڑ لیں ہمارے پیسے کہاں گئے جج صاحب ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں وہاں پر سارے کے سارے بچے سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ بطلب تنخواہدار قسم کے لوگ ہیں میڈل کلاس ہیں آپ نے یہ دیکھا ان کا احتجاج کس قسم کا تھا ہم نے کوئی روڈ بلوک نہیں کیا ہم نے کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ نہیں کیا آپ نے کہا خالی کر دو ہم نے اس کی بھی تعمیل کی جج صاحب اس فیصلے کو ریویو کر لے انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر ٹھیک ہے کامران شاکر صاحب وہ محصد موجود ہے ایک ایسے عام آدمی جس کا نسلہ چاور میں فلیٹ تھا اور اس فلیٹ کو جب اب نسلہ چاور کو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے گرا دیا جائے تو دوسرا فیصلے میں یہ بھی تھا کہ انہیں کمپسیٹ کیا جائے وہ سندھ حکومت کرے گی یا بفاق حکومت کرے گی یہ تو وقت بتائے گا لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ہم نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی جو ہے اس گھر کے لیے رازگی بھی ہوگی غم بھی ہوگا لیکن ظاہر ہے چیف جسٹ صاحب ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس میں اب نظر سانی کے اپیل وہ بتا رہے ہیں ہم نے کیا ہے تو وہ بھی رد ہو گئی ہے اب یہ ناظرین آپ ہمیں اپنی رائے سے کمپس میں ضرور آگاہ کیا کیجئے کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نسلہ چاور پر بحیث چل لی ہے ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ ہر صورت جسے گرنا چاہیے چونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے دوسری جانبی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو فیکٹیز ہیں وہ کوئی ایک دو نہیں ہیں وہ جو ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا جنہوں نے اپنی جمع پونجی ساری لگا دی جیسا کہ شاکر صاحب نے ہمیں بتایا تو ان کا مستقبل کیا ہے ان کے پیسے کیسے ریکاور ہوں گے انہیں کون دے گا وہ پیسے جو انہوں نے خرچ کر دیئے تھے اس کے اوپر موسیقی